اسلام علیکم میں ہوں آری منشاہ آل رونڈر افیشل ویلوگ کی طرف سے میں جو آج آپ کے لیے ویلوگ لے کے ہیں وہ ہے لوہا مارکیٹ یہ لوہا میں کس جگہ پر واقع ہے میں آپ کو سارا گائیڈ کروں گا ادھر ہر چیز آپ کو ملے گی چادر ڈیزائننگ کے پینل تو سی این سی کٹنگ جو کہ لوہا کے جدید کام کے حوالے سے آیا تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آئیں میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پیچھے آپ بزار دیکھنے سارا تو یہ آج کا ویلوگ ادھر میں لوہا کی مارکیٹ میں بنا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب بٹن کو پریس کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت سمان بنتا ہے یہ میرے پیچھے آپ شاپ دہ رہے ہیں تو الحمدللہ آج ادھر کا ویزر تھا تو باقی میں آپ کو پورا بزار دکھاؤں گا ادھر تھے ہر چیز یہ ملتی ہے آپ کو نا یہ سی این سی کٹنگ ڈھلائی کے پیس تو یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ہر چیز سے آج اوینس دوں گا ادھر یہ ہول سیل مارگیٹ ہے ادھر سے کیا کا کچھ بنتا ہے کیا کا کچھ ملتا ہے یہ دیکھیں سامنے یہ چادر کی دکان ہے تو ادھر سے آپ کو چادر مل سکتی ہے بہت بڑا گدام ہے میں نمبر بھی لگاؤں گا بزار کا میرے دائیں طرف پہ یہ لوہے کا جو ہے نا سمان یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈھلائی کا سمانہ ڈھلائی جیسے کہتے ہیں نا یہ اور یہ اس کا ہول سیل پہ جو ریٹہ نا ادھر وہ ایک سو ساٹھے روے تین سو بیس روے ملتا ہے جتنا آپ وزنی کرتے جائیں گے اتنا اس کا ریٹہ اور یہ جو مور بنا ہے مور پانکر یہ سی این سی پہ مور بنا ہوا ہے کمپیوٹر آئی سی این سی پہ جو لوہا کٹنگ کی جدیل مشینیں پاکستان میں آئی ہیں وہ ہیں تو باقی میں آپ کو یہ سارا بزار کا ویو دہاتا ہوں میرے یہ دائیں طرف ساری مارکیٹیں ہیں لوہے کے ریلیٹیڈ ہیں یہ جی یہ ڈھلائی کا ایک سو ساٹھے روے ایک سو اسی روے کیجی ہول سیل پہ یہ جالی ہے جو کہ ادھر سے آپ کو ملے گی بزار میں ان کے ریٹ سب کے فیکس ہی ہوتے ہیں ہول سیل پہ یہ جی میرا ویل دے رہا ہے یہ گیڑ بنانے کی تیاری کر رہا ہے تو گھر میں دسمن لے گا بنا رہا ہوں سب سے آپ کو یہ ریڈیاں جو بلنگ مٹیریل پہ یوز ہوتی وہ بھی ملیں گی پورسیل پہ یہ دیکھیں یہ میرے دائیں سائیڈ پہ یہ ریڈیاں ہیں تو باقی میں انشاءاللہ آپ کو ویزر کرواتا ہوں میں ہوں آر اونڈر افیشل ویلوگ کی طرح سے محمد آری منچہ میں جو آج جس شاپ پہ کھڑا ہوں ان کے پاس ڈھلائی کا مال ہوتا ہے آپ کو میں ان کا سمان دہاتا ہوں یہ پر کے جی کے حساب سے یہ کس طرح ریڈ ہے اس کا ایک سو اسیلوے کلو یہ گیٹ پہ یہ ڈیزائننگ پہ جنگلوں کے آج کا بڑا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بزنی ہے کم از کم یہ ڈھائی تین کلو کا پیس ہے ان کے پاس بہت ورائٹی ہے میرا نمبر ڈسکرپشن پہ آپ کے پاس آجے گا 03060493711 آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے کیونکہ یہ دکان والے بائی سے بعد بھی کہتے ہیں میرا نمبر نہیں دینا آپ کو جو کال آئے گی آپ نے اپنے تروب بتانا تو یہ الحدیث بزارہ آپ کو میں لوہا کب تا دوں سوری الحدیث بزارہ لوہا مارگیڈ جو کہ اسٹیشن کے پاس ہے تو یہ ادھر سے آپ کو ہر چیز ہر چیز لوہے کے مطلق ملے گی اس کے علاوہ یہ ان کے پاس بہت ماشاءاللہ ورائٹی ہے ایک ایک چیز میں آپ کو دھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیس یہ بھی پار پیس 160 روپے کے حساب سے 180 روپے کے حساب سے ہول سیل ہول سیل یہ مارگیڈا لوہا بھی تو اس کے پاس ان کے پاس یہ ڈیزائن ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ بہت پیارا ڈیزائن ہے یہ رنگ بنے ہوئے ہیں ڈلائی میں تو آپ ان کے پاس آپ کو دھا دوں میں یہ جو کھڑکیوں میں لگتا ہے ڈیزائنگ میں لگتا ہے یہ دیکھیں یہ پار پیس کتنے گا یہ بارہ روپے کا پار پیس ہے جی تو ایک کلو میں کتنے پیس چار جاتے ہیں پار پیس کتنے کلو میں نہیں آرہا ہے کلو میں نہیں آرہا ہے یہ دیکھ لیں اس کے علاوہ جی یہ اپنے گھر کی سیفٹی کے لیے یہ برچی ہیں الیمینیوم کی برچی ہیں یہ الیمینیوم کی یہ کس طرح کیجی ہے یہ تین سو بیس روپے کیجی ہے تین سو بیس روپے کیجی ہے وہ بائی صاحب ادھر ورکر نا وہ کہہ رہے ہیں میں ویڈیو پر نہیں آسکتا تو ان کی پھر بھی شکریہ میں ٹائم دیا تو میں آپ کو ایک ایک چیز دہا رہا ہوں اور یہ جو ہے الیمینیوم کی تین سو بیس روپے پر کیجی ہے تین سو بیس روپے پر کیجی ہے اور مول صاحب یہ یہ اس کے کیا کہتے ہیں یہ گھوٹ ہے سریعے کے اندر اس کے اندر میں سریعہ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں انچی کا سریعہ لگتا ہے چھے سوٹر چھے سوٹر کی گھوٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈلائی میں ایک سو اسیر بیس روپے پر کیجی آج کا لوہے کا ریڈر کافی اوپر چلا گیا مہنگا ہے تو اس کے علاوہ جی ان کے پاس یہ دیکھیں یہ یونیک چیزیں ہیں یہ میں آپ کو ایک ایک چیز دہا دیتا ہوں آپ کو رابطہ کرنا اور ان سے کر لیں میرے نمبر کے ثرو میرے چینل کے توسط تو یہ بتا دیں جی یہ آر رانڈر افیشل چینل کیسا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ جی بھائی میند کر رہے ہیں اور اچھی کوشش ہے امید ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے افیرنس دے رہے ہیں امید ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ کوئی کام میں اس کے اندر میند ہے وہ ضروری ہے یہ پار پیس کی درے گا یہ پار پیس آپ کو اس وقت ہم جو مارکینڈ میں دے رہے ہیں ایک سو سیر بیگا پار پیس بارہنچ کے بارہنچ سائید ہے اور یہ بیٹ کے اندر لگ رہا ہے جو آئرن بیڈ بن رہے ہیں اس کے اندر لگ رہا ہے اس کے اندر یہ جی لوہے کا استعمال ہو رہا ہے اس میں ڈزائن بھی مختلف مل جاتے ہیں اور سائز بھی مختلف مل جاتے ہیں تو بڑی جنیک چیزیں ہیں جی ان کے پاس ماشاءاللہ اور ان کا بزار میں ایک نام ہے پھول سیل شاپ ہے باقی یہ چھوٹے چھوٹے پیس بھی ہیں میں نے گیڑ کے لیے خود بھی پرچیز کی ہیں میرا گیڑ با دس ملے کی کوٹھی کا اس میں میں بڑا یونیک گیڑ لگا رہا ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اور اس کی کاسٹ بتاؤں گا کتنے کا پڑا ہے اس کی کتنی لیبر ہے کتنا اس پر مال مٹیریل لگا ہے میں ایک ایک چیز خود لیتا ہوں پارفوٹ کے ساتھ میں نے کبھی میں نے لیبر رکھی ہے الحمدللہ جو چیز لاکی بندی ہے الحمدللہ میں ستر زار سار زار کی بنواتا ہوں اور یہی میری بچت ہوتی ہے یہی میرے باگدور میری بچت ہوتی مجھے پتہ ہے کون کون سی مارکیٹ سے کیا کیا سمان ملتا ہے ان کے پاس یہ میں ورائٹی دہار ہوں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو یہ ایک پیس نکال کے یہ پڑا ہوا ہے یہ جی یہ دیکھیں یہ کینچہ لگا ہوا ہے یہ کھڑکیوں کی سیفٹی میں یہ ڈیزائن اس میں تین سے چار ہیں یہ کیمرہ میں نہا رہا ہے تو یہ کتنے ہیں پر بیس پچیس ارویگا ہول سیل میں یہ پر بیس ہے آپ کو ان سے مل سکتا ہے تو آئیں اب میں آپ کو ان کی دوسرا اوپر ہے جو گدام جی تو اب میں یہ شاپ کے اوپر والے گدام میں آئے ہوں تو میں اب آپ کو دہاتا ہوں کہ ادھر کیا کچھ ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت وزنی یہ میں نے پرچیز بھی کیا آپ کو دہاؤں گا کہ میں نے کس طرح اس کا پھول بنوایا پر ایک ایک پیس کو جوڑنا ہے میں نے خود ڈیزائننگ کی ہے تو یہ میں آپ کو دہاؤں گا یہ بھی ایک سو اسیر وے پر کے جی مجھے ملے ہیں وزنی ہے کافی چار کو کلو اس کا وزن ہے تو اب آجیں جی آگے ان کی جو ایٹ میں میں دہاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سٹیپ بھئی سٹیپ کیمرہ میں آپ کو دہاتے ہوئے یہ بھی ایک سو اسیر وے ہول سیل میں آپ کو ملے گا آگے آپ آجیں یہ دیکھیں یہ کیا جنگی چیز ہے یہ ڈھلائی کا تو یہ بھی ایک سو اسیر وے کے حساب سے یہ گول راؤنڈ بنتا ہے ایک ایک پیس جوڑ کے کیونکہ اتنا بڑھا ہو پھر جھوڑ نہیں نہ سکتا ایک ایک پیس ہوگا سانی سے ویلڈر جوڑ لے گا آپ آگے آجیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے پرچیز کیا ایک سو اسیر وے کے حساب سے میں نے ان سے لیا تو ادھر ہمیں ویڈیو بنانے میں دیکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے ویرنس لاتا ہے ادھر میں ویڈیو بنانے ہوں کیامرا میرے پاس ہے کیامرا مین ہے لیکن مارکر کے لوگ تھوڑا سے کھڑے ہو گئے جمع ہو گئے تو پھر میں موبائل سے یہ شوڑ کر رہا ہوں وہ پھر کہتے ہیں یہ ٹیکس والے آگئے ہیں یہ وہ لوگ پتہ نہیں ادھر پاکستان میں تو عجیب ہی محول بنا ہو ہے لیکن ان بھائی صاحب کا شکریہ انہوں نے ہمیں ویرنس دی اپنی شاہ پہ لے کی آئے ہیں تو یہ جتنا یہ پیچھے مال لگا ہے ایک سو اسی روپے کے حساب سے ان کو کیا کہتے ہیں یہ لوہر کی ڈلائی کے ڈیزائن ہے ان میں یہ جو چھوٹا ہے اس کا کیا پریٹ ہے یہ ایک سو پینسٹ ہے باقی ایک سو اسی روپے جو بڑے بڑے آپ کرتے جائیں گے یہ بھی ایک سو پینسٹر روپے یہ پتہ بنا ہو ہے تو باقی یہ اوپر بڑے پھول بھی ہیں یہ کیمرہ میں آپ کو دہار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان سے رابطہ کریں آپ کو پورے بزار سے ان کا اچھا ریڈ ہے اچھا کام ہے اچھا مٹیڈیل ہے تو ہر چیز ان کے پاس آپ کو ملے گی ڈلائی کے مطلق ہے سی این سی کے مطلق تو یہ ایک ایک چیز میں آپ کو یہ دہار ہوں یہ دیکھیں یہ پیچھے میرے بہت ہی جو ہے نا لوہے کی ڈلائی ہر طرف یہ دیکھیں بڑے بڑے پیس ہیں ان کا ویڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وزنی مال ہوتا ہے تو ویڈ میں زیادہ چڑھتے ہیں جس وجہ سے آپ کو ہول سیل میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی کافی سستے بڑیں گے تو یہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز یہ آگے آجیں یہ گیٹ کی ہنڈل دستی ہیں یہ کس طرح جی یہ بھی ایک سو سیل پہ پرکے جی ہیں یہ دہلیں ان کے اوپر ڈیکو پینٹ کروائیں ان کی فنشنگ جو ہے تھوڑا گرینڈل لگائیں تو ان کی فنشنگ بہت اچھی اور یونیک چیز بن جائے گی اب آگے جو یہ چیز ہے یہ کافی وزنی چیز ہے تو یہ دہلیں یہ بھی گیٹ پہ کھڑکیوں پہ آپ لگائیں آپ کے سامنے یہ ساری چیز ان سے آپ کو ڈیزائننگ بوکس بھی مل جائیں گی وہ اوپر بوکس پڑی ہوئی ہیں ہر چیز آپ کو ان سے اچھے ریڈ میں اچھے دامے بھئیے دیکھیں ان کے پاس مال ماشاءاللہ مارکیر سے سب سے زیادہ ان کے پاس ہولسے ہل میں کام ہے ہولسے مال ہے کیونکہ بھائی صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا جس وجہ سے وہ ہمیں ٹائم پروپر نہیں دے سکیں تو وہ ویسے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ فودی اپنی ویڈیو شوٹ کریں تو تینکیو سو مچ ان کا انہیں ہمیں اچھے ریڈ بھی بتائیں ہیں یہ اویرنے صاحب لوگوں کے لئے اگر آپ نے سمان لینا ہے ادھے سے پرچیز کریں ڈسکرپچن میں میرا نمبر آپ کو مل جائے گا آپ رابطہ کریں اور ان سے جو بھی آپ کے رکوائر کے مطلق سمان ہے یہ آپ مجھے بتائیں یہ آپ ڈلیور کروا دیتے ہیں گودلز کا ٹرانسپورٹ پورے پاکستان میں ہم ڈلیور کرتے ہیں یہ سولا جو ہے پوری مارکیٹ میں دستیاد ہے کسی 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 کا سمان بھی ہے تو وہ ڈلیور ہو جاتا ہے بلڈیاں جاتی ہیں جتنا بھی سمان ہو اس کے لئے بلڈی کا سولا جو ہے مل جاتی ہے مل جاتی ہے تو اس کے پیمنٹ کا طریقہ کار کیا تھا پیمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ بینک کے طرح پیمنٹ جو ہے وہ مغوا ہی جاتی ہے اچھا سینڈ کریں وہ چیز دیکھیں اور ہول سیل میں پر کیجی کے حضات جی تو اب میں الحمدللہ یہ باعثہ کے تھرڈ فلور کے گدام میں ادھر انہوں نے بڑے موٹیو رکھے ہوئے ہیں ڈلائی میں تو یہ انشاءاللہ بتا رہے تھے ان کے پاس ٹوانٹی فائیو تھوزنڈ ڈیزائن ہے ان کی کاپیاں اپنی ہیں یہ کسی سے کاپی نہیں کرتے تو یہ ان کے پاس یہ دیکھیں جی اب میں جو چیز ہار ہوں یہ الیمینیم ہے یہ الیمینیم کہہ جی اس کا ویڈ تھوڑا سا کم ہے اے ڈلائی کے مقابلے میں یہ پر کیجی کس طرح ہے تین سو بیس روے کیجی ہے اور یہ سستہ پڑھتا ہے ڈلائی کی نسب تین سو بیس روے کیجی ہے اور یہ ویڈ میں کم ہے نا اور ڈلائی کی نسب یہ سستہ پڑھتے ہیں آپ نے اگر یہ لینا الیمینیم میں فار ایور یہ کبھی خراب نہیں ہوگا ان کے پاس باقی یہ میں آپ کو دھاتا ہوں یہ بہت پیارا موٹیز ہے یہ دیکھیں الیمینیم میں ایک نئی چیز نیا ڈیزائن تو آپ ان سے رابطہ کر کے کچھ بھی لے سکتے ہیں اپنی رکوائر کے مطلق آپ کو جو بھی چیز ہیں ڈیمانڈ ہے یہ چورس میں بھی ہے یہ دیکھیں یہ کم وزنی ہے تین سو بیس روے پر کیجی کے حساب سے الیمینیم کی پلیٹ ہے یہ کلر ڈی کو کریں اس میں آپ مطلق کریں جو مرضی کریں اس کی گرانٹی ہے خراب نہیں ہونے والی چیز باقی یہ اب ان کے پاس بڑے موٹی بھی ہیں یہ پیچھے یہ دیکھیں یہ جالی ہے یہ الحمدللہ یہ دیکھیں اس کا ویڈ میں پہلے ہی بتاؤ رہا ہوں بہت یہ دیکھیں بہت ہی کم ہے ویڈ تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بنیزور ڈلائی گے یہ سستہ پڑتا ہے مال اس سے ٹانکہ لگ جاتا ہے اس سے ٹانکہ نہیں لگتا ہے اس کو نا ادھر پیج لگ کے گیٹ بے یا آپ کے جو بھی گریل ہے جنگلہ اسے ٹانکہ نہیں لگے گا یہ یاد رکھ لیں آپ بعد میں کہے گا عرب بھائی نے مس گائیڈ کر دیا یہ بھی المینیم ہے یہ بھی المینیم ہے اس پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ کو 320 روی پر کے جی کے حساب سے ملا گیا ہے باقی میرا کیمرہ میں نے آپ کو سارا ذہا دیتا ہے ان کے پاس بہت ماشاء اللہ یونیک ڈیزائن ہے 24000 ڈیزائن پورے بزار میں آپ کو ڈوننے سے بھی نہیں انشاءاللہ ملیں گے اور یہ بھائی ساہم نے ہمیں ٹائم دیا اس کے لئے شکریہ تو یہ دیکھیں یہ تاج ہے یہ بیٹ کے اوپر یا گیٹ کے اوپر آپ لگوا سکتے ہیں انہوں نے یہ دیکھیں فٹنگ جو بنای ہے نا یہ لوہے کا دیا ہے ادھر آپ سواہ کروائیں اس جگہ پہ تو ہاں ویالنگو ہو جائے گا اس کا نا اللہ حضر سے یہ لوہہ پتری ویالنگو ہو جائے گی یہ جو ہے یا پیچ سے لگا لیں یہ آپ کی مرضی ہے باقی انشاءاللہ ان کا ٹائم دینے کا شکریہ چینل کو واج کریں لائک کریں سبسکرائب کریں باقی میں آپ کو بزار کا بھی ویزر کرواتا ہوں انشاءاللہ ابھی تو میرے ساتھ رہیں اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو پینل دہتا ہوں سی این سی کا یہ دیکھیں اس میں ہورس بنا ہوا ہے تو یہ دو ہزار پی کا ہورسیل میں ادھر دے رہے ہیں یہ جو پینل ہے نا یہ بلیک کلر کا اس میں گولڈن کلر کروا رہے ہیں آپ ہورس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردہ چیزیں ادھر یہ تین انچی کی ہکا جی یہ دیکھیں پر پیس کتنے گا کہ کیجی کے حساب سے دو سو تین پر ہی دو سو تین سروے کی یہ درجن ہے جو پنکے کو علیہ دا سے جن کے لینڈر پڑھانے ہیں یہ وہ لگتی ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کی لوک ہے تو یہ بھی آپ کو لوہا مارکٹ سے ملے گی جی تو آپ کو آل افردہ ادھر سے یہ سنگلیاں بھی ملے گی برچیاں سنگلیاں سیفٹی کے لیے گھر کی یہ پوری مارکٹ آپ دے سکتے ہیں ادھر سے آپ کو جالی بھی ہول سیل پہ ریڈ پہ ملے گی یہ دیکھیں سامنے یہ جالی کی دکان ہے تو یہ آپ ان کا بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ادھر سے جالی بھی ہول سیل ریڈ پہ ملے گی آپ وزر کریں یہ پورا الحدید بزار لوہا مارکٹ لاہور میں ہے اسٹیشن کے پاس ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے دائیں بائیں ہر طرح لوہا لوہا مارکٹ ہے یا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں